سادھنا نے اپنی ساس سے کہا ماں جی میں نے کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا ہے آپ اور پاپا جی کھا لیجئے گا میں سام کی چائے سے پہلے آ جاؤں گی سادھنا جلدی جلدی گھر کی کاموں کو نپٹا لیا آج اس کی کیٹی پارٹی تھی ٹھیک ہے بہو تم نسچنت ہو کر جاؤ سام کے چائے کی چنتہ نہ کرنا میں بنا لوں گی تم آرام سے آنا سادھنا کی ساس نے اسے کہا سادھنا نے محسوس کیا اس سے بات کرتے ہوئے اس کی ساس کے چہرے پر اداسی ہے جبکہ سادھنا نے ہمیشہ اپنی ساس کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا تھا پھر آج اس کے چہرے پر یا اداسی کیوں ہے سادھنا سوچ میں پر گئی ماں جی آپ اداس کیوں ہیں کوئی پریسانی ہے کیا اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے بتلائیے سائد میں کوئی مدد کر سکو سادھنا نے چنتہ جاہر کرتے ہوئے پوچھا نہیں بہو ایسا کچھ نہیں ہے وہاں رات میں ٹھیک سے نیند نہیں آئی اس لیے چہرہ اترا ہوا ہے تھوڑی دیر سو لنگی تو ٹھیک ہو جاؤں گی سادھنا کی ساس نے مسکرانے کی کوسس کرتے ہوئے کہا پر سادھنا کو اس کی بات پر وشواس نہیں ہوا پھر بھی اس نے بات کو آگے نہیں بڑھایا اور تیار ہو کر کٹی پارٹی میں چلی گئی کٹی میں سبھی سہے لیا اپنی پتی کے پریم اور وشواس پر بات کر رہی سادھنا نے جب سادھنا نے کہا جب ہم کسی سے پریم کرتے ہیں تو اس پر وشواس ہو ہی جاتا ہے کیونکہ پریم اور وشواس ایک دوسرے کے پورک ہے میں تیری اس بات سے پوری طرح سہمت نہیں ہوں کبھی کبھی پریم میں اتی وشواس ہاتک صد ہو سکتا ہے جب ہم پریم میں اندھ وشواس کرنے لگتے ہیں تو ہمارے وشواس کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی اس کی سہیلی میگا نے کہا وہاں بیٹھی سبھی عورتیں میگا کی باتوں کا سمرتن کرنے لگی انہوں نے کہا کہ پریم کرنا اور اپنے پریمی پر وشواس کرنا ٹھیک ہے پر اندھ وشواس نہیں کرنا چاہیے وہاں بیقتی ہمارے پتی ہی کیوں نہ ہو میں تم لوگوں کی باتوں سے سہمت نہیں ہوں میں اپنے پتی سے پریم بھی کرتی ہوں اور وشواس بھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ بھی مجھے پیار کرتے ہیں اور اس جنم میں تو کیا وہ ہر جنم میں مجھے ہی پیار کریں گے میری مانگ کا سندور اور میرا سنگار اس کا پرتیق ہے میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں جس کے پتی اس کے ساتھ وشواس گھات کرتے ہیں اور وہاں سبھی تب بھی ان کے نام کا سرنگار کر کے چہرے پر جھوٹی مسکان لیے فرتی ہے میں ایسا دکھاوا نہیں کر سکتی میں جانتی ہوں کہ میرا یہ وشواس کبھی نہیں ٹوٹے گا سادنا نے گھر سے مسکراتے ہوئے کہا کٹی پارٹی کے بعد جب سادنا گھر جا رہی تھی تو اس کی نظر اپنے پتی کی کار پر پڑی جو اس کی بگل سے ابھی نکلی تھی کروسنگ پر اس کی ٹیکسی رکی ہوئی تھی تب اس نے دیکھا تھا اس کے پتی کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی جو اس کے پتی سے سٹ کر بیٹھی ہوئی تھی سادنا کو اپنی آنکھوں پر بسواس نہیں ہوا اس کے من میں ایک چھن کے لیے سک کا بیچ پنپ اٹھا پھر اس نے سوچا جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے اس کی ساس کی آواز سنائی دی وہ اپنے پتی سے کہہ رہی تھی کہ جب یہ بات بہو کو پتا چلے گی تو اس کے دل پر کیا گجرے گی اس کا تو بسواس ہی ٹوٹ جائے گا وہ ہم پر بہت بسواس کرتی ہے میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے پتی نے دوسرے سادی کر لی ہے نیرز نے اس گھر کے علاوہ بھی ایک دوسرا گھر بسا لیا ہے اپنی ساس کی بات سن کر سادنا کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک گئی اس کے سوچنے سمجھنے کی سکتی چھین ہونے لگی اس نے لڑکھراتے ہوئے دروازہ کھولا اس کی حالت دے کر اس کی ساس سمجھ گئی کہ سادنا نے سب کچھ سنی دیا ہے بہو ہم تمہیں بتانا چاہتے تھے پر ہمت نہیں چٹا پائے مجھے ماف کر دو مجھے اپنے بیٹے سے ایسی امید نہیں تھی سادنا کی ساس نے دکھی ہو کر کہا ما جی یہ بات آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا دھوکے میں رکھا آپ نے ایسا کیوں کیا سادنا نے روتے ہوئے پوچھا بہو مجھے کل ہی پتا چلا ہے تب سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں تمہیں کیسے بتلاوں سادنا کی ساس نے کہا ما جی اس میں سوچنی جیسی کیا بات تھی آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا آپ نے میرا بسواس طورہ ہے جبکہ آپ مجھے سے کہتی تھی کہ آپ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہے پر ایسا نہیں ہے میں صرف بہو ہوں بیٹی نہیں آپ کو سب پہلے سے پتا تھا کہ آپ کے بیٹے نے دوسری سادی کر لی ہے سادنا نے وینگ سے مسکراتے ہوئے کہا بہو تو مجھے دوسری قرار نہیں دے سکتی میں نے تمہیں پہلے ہی سچیت کیا تھا کہ نیرج اب ہر ہفتے آفیس کے کام کے سلسلے میں باہر کیوں جاتا ہے کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے پر تم نے مجھ سے بہت گرب اور ویسواس سے کہا تھا کہ ماں جی وہ میرے سیوات کسی بھی لڑکی کی اور آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اس سمیں میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کسی پر عطی ویسواس نہیں کرنا چاہیے پر تم نے میری بات کو ہسی میں اُرا دیا تھا اپنے پتی پر ویسواس کرنا ٹھیک ہے پر اس کی گتی ویڈیو پر نظر بھی رکھنا چاہیے اپنے ساس سنگھار سے اسے رجھانا چاہیے تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تم یہاں سمجھتی رہی کہ سادی کے دس سال بعد اب ان کی کیا جرورت ہے پرسائد تم یہاں بھول گئی کہ پتی کو ہمیسا خوش رکھنے کے لیے سمجھ سمجھ پر اپنے پریم کو جتانا پڑتا ہے جبکہ تم نے ایسا نہیں کیا اس لئے تمہارا پتی کسی اور کے روپ پر محط ہو گیا سادنہ کی ساس نے گمبھرتا سے کہا سادنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے وہ اپنی ساس کی بات سن کر من ہی من سوچنے لگی کیا پتی پتنی کا رشتہ صرف ساریلک آکرشنگ میں بندھا ہوتا ہے پتنی کی سندرتہ جب تک برقرار ہے تب ہی تک وہ پتی کے دل کی ملکہ ہے جہاں اس کا سندر ڈھننے لگا تو پتی کا پیار بھی ختم ہو گیا لیکن سندرتہ صرف پتنی کی ہی نہیں ڈھلتی پتی بھی تو عمر کے ساتھ پہلے جیسے جوان نہیں رہتے لیکن پتنی کو تو پتی میں کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی وہ تو پہلے سے زیادہ پتی کو پیار کرنے لگتی ہے وہ پتی پر اپنا سروس نیوچھاور کر دینے کو تیار رہتی ہے اگر پتی پتنی کا رشتہ صرف ساریلک آکرشنگ پٹی کا ہے تو پتی کے نام پر کیا گیا تکھاوے کا سرنگار کس کام کا جب پتی نے اس کے حصے کا سندور اس کی مانگ سے نوچ کر کسی اور کی مانگ میں سجا دیا تو پھر اس اپمانت سندور کو مانگ میں سجانے کا مطلب ہے ہے یہ تو ایک پتی کی مریادہ اور اس کے پیار کا اپمان ہے جب پتی نے پتنی کے سوابی مان اور آدمی سواس کو اپنی واسنہ کی آگ میں جلا ڈالا تو پھر ایسے جھوٹے رشتے میں بندے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے سادھنا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا فون کسی کتی کی سہیلی کا تھا سادھنا نے لمبی سانس لے کر فون اٹھایا ادھر سے آواز آئی سادھنا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے لیکن پہلے تم اپنے دل کو مجبوط کر لو سادھنا کی سہیلی نے گمبھر لہجے میں کہا کیا بات ہے رادکہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو سادھنا نے پوچھا وہ رادکہ کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی لیکن اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا سادھنا میں نے تمہارے پتی کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا ہے وہ عورت بہت ہی سندر اور جوان ہے ساید تمہارے پتی نے اس سے سادھی کر لی ہے تمہیں تو اپنے پتی کے پیار پر بہت ہی بھروسہ تھا پر تمہارے پتی نے تمہارا بھروسہ توڑ دیا توڑ دیا ہے یہ بات جھوٹ نہیں ہے بلکل صحیح ہے جس لڑکی سے تمہارے پتی نے سادھی کی ہے وہ میری دور کی رشتے دار ہے وہ لڑکی کے چنگل سے تمہارے پتی کا چھوٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی لالچی اور گھمنٹی ہے اس نے اپنے روپ جال میں تمہارے پتی کو بھسا لیا ہے اب تم کیا کرو گی کیا اپنے گھر میں اپنی سوطن کو برداست کر سکو گی یا اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی یہ تمہارے اندھوشواز کے کارن ہوا ہے اگر تم نے اپنے پتی کو اپنے پیار اور آکرشن میں باندھ کر رکھا ہوتا تو تمہارا پتی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا پر تم اپنے پتی کو آکرشن میں باندھتی کیسے تم تو اپنا آکرشن بہت پہلے ہی کھو چکی ہو تم اپنی عمر سے دس سال جارہ لگتی ہو مجھے دیکھو میں نے کیسے اپنے آپ کو اس عمر میں بھی اپنے کو کتنا سندر اور پھٹ بنا کر رکھا ہوا ہے اس لیے میرے پتی آج بھی میرے سندر میں بندے ہوئے ہیں پھر بھی میں اپنے پتی پر اندھا بسواس نہیں کرتی ان پر نجر رکھتی ہوں کی وہ باہر کیا کر رہے ہیں تمہیں تو بہت اہنگار تھا اپنے پتی کے پیار پر پھر انہوں نے تمہیں دھوکہ کیوں دیا رادکہ نے سادھنا کو اپمانت کرنے والے لہجے میں کہا سادھنا نے کوئی جواب نہیں دیا کھون اس کی پر پڑ تھا تو رادکہ کی باتوں کا جواب سادھنا کی ساس نے دیا رادکہ بہو تم اپنے آپ کو سادھنا کی دوست کہتی ہو اگر دوست تم جیسے ہوتے ہیں تو سادھنا کو دوسمنوں کی کیا جرورت ہے تم سادھنا کی دوست نہیں اس کی دوسمن ہو تب ہی اس کے جخموں پر نمک چھرکنے کا کام کر رہی ہو اگر سچ میں تم اس کی حصیتی ہوتی تو اسے سامتنا دیتی اس کے درد کو بڑھانے کی کوسس نہ کرتی ویسے بھی یہ ہمارے گھر کا ماملہ ہے ہم خود ہی سلجھا لیں گے ہمیں تمہاری سلاح کی جرورت نہیں ہے سادھنا کی ساس کی بات سن کر رادکہ نے جلدی سے فون کاٹ دیا وہ سمجھ گئی کہ اب اس کی اصلیت سادھنا کے سامنے آ گئی ہے دوسری طرف سادھنا چپ چپ اپنی سہیلی اور ساس کی بات سنتی رہی پھر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کا روپ بدلہ ہوا تھا اس کو دیکھ کر اس کی ساس چوک گئی کیونکہ سادھنا نے اپنی ماں کا سندور ماتھے کی بندی اور چوریاں کو نکال دیا تھا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی بدلہ ہوئی ہے سادھنا کی ساس نے اسے دیکھ کر آسچرج سے پوچھا بہو یا کیا کیا ابھی تمہارا پتی جندہ ہے اور تم نے بدلہ کا روپ دھارن کر لیا یا تو افسگون ہے ماں جی میرے پتی نے میرے سندور کو اپمانت کیا ہے میں اپمانت سندور کو اپنی مانگویں نہیں سجا سکتی میرا بسواس پریم سے اٹھ گیا ہے آج میرا سوابی مان چور چور ہو گیا ہے میں ان پتنیوں کی طرح نہیں ہوں جو جھوٹ کا مخوٹہ لگا کر جیتی ہے جب میرا پتی میرا نہیں رہا اس نے میرے بسواس کو توڑ دیا تو میں نے بھی اس جھوٹے شرنگار کے بندھن کو اتار کر آج بھیک دیا اب اسی روپ میں رہوں گی یدی آپ کو کوئی اتراج ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہوں سادھنا نے دلتہ سے جواب دیا تب ہی اس کے سسور نے کہا سادھنا تم آج سے اسی گھر میں اسی طرح ہمارے ساتھ اپنے گھر میں رہو گی سادھنا نے آج پہلی بار اپنے سسور کے جوان سے اپنا نام سنا اس نے چوک کر اس کی طرف دیکھا وہ سادھنا کے سوالیاں نگاہوں کو سمجھ گئے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا آج سے تم ہماری بہو نہیں بیٹی ہو بیٹیوں کو تو اس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے اپنے پتی کی بات سن کر سادھنا کی ساس کے چہرے پر بھی سمرتن کے بھاو دکھائی دیئے پاپا جی کہا کر سادھنا نے اپنے سسور سے لپٹ گئی پاپا جی نہیں صرف پاپا کہو بیٹی سادھنا نے سسور سے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تو ہاں اور مجھے ممی کہو آج سے تم ہماری بہو نہیں ہی بیٹی ہو سادھنا کی ساس نے بھی مسکراتے کر کہا ٹھیک ہے ممی پاپا جو آپ لوگ کی آگیا سادھنا نے کہا تب ہی سادھنا کی نظر دروازے پھٹھار گئی پھر اسی سمجھ سادھنا کے سسور نے بھی دروازے کی اور دیکھا تو وہاں اس کا بیٹا نیرج کھرا ہوا تھا اپنے بیٹی کو دیکھ کر سادھنا کے سسور کا چہرہ کٹھوڑ ہو گیا نیرج جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا اس کے پاپا نے کٹھوڑ سبدوں میں کہا نیرج وہیں رک جاؤ اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے یہ آپ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ گھر میرا بھی ہے نیرج نے اچنبیت ہو کر کہا یہ گھر تمہارا تھا اب نہیں ہے یہ گھر میرا ہے اور یہاں تم نہیں رہ سکتے نیرج کے پاپا نے کٹھوڑ سبدوں میں جواب دیا تمہارے پاپا ٹھیک کر رہے ہیں تم نے ہمارے سنسکاروں کو گالی دی ہے ایک پتنی کے رہتے ہوئے تم نے دوسری سادھی کر لی تم نے ایک بار بھی سادھنا کے بارے میں نہیں سوچا اس کا کیا ہوگا اس کے دل پر کیا بھی دے گی تم نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا تو ہم تمہارے بارے میں کیوں سوچے اب اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں یہ گھر اب سادھنا کا ہے اور سادھنا جسے چاہے کہ وہی یہاں رہ سکتا ہے اور جہاں تک میں سادھنا کو جانتا ہوں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ بیکتی یہاں رہے جس نے اس کے پیار اور سندور کو اپماند کیا ہے نیراج کی ممی نے بھی گمبھر لہجے میں اپنا فیصلہ سلا دیا اپنے ممی پاپا کی بات سن کر نیراج کے ایک نجر نیراج نے ایک نجر سادھنا پر ڈالی سادھنا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر نیراج سمجھ گیا کہ اب وہ اپنے پریوار کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے لیکن پھر بھی اس نے بے سرمی اور ڈھٹھائی سے سادھنا سے کہا سادھنا تم نے میرے ممی پاپا کو اپنے بس میں کر لیا ہے لیکن وہ وہ جیدہ دنوں تک مجھ سے دور نہیں رہ سکتے تم دیکھنا میرا بیٹا بھی تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آئے گا تم جانتی ہو کیوں کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے تم تو کچھ بھی نہیں کرتی ہو اپنے بیٹے کی ضرورتیں کہاں سے پوری کرو گی اس سمجھ تو میں یہاں سے جا رہا ہوں بہت ہی جل اپنے بیٹے کو لینے آؤں گا تب میرا بیٹا میرے ساتھ جائے گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی سادھنا نے اپنی پتی کی وہ کہہ رہا ہو کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گی نیراج نے ایک بینگیاتمک نجر سادھنا پر ڈالی اور وہاں سے جانے لگا تب ہی سادھنا کی گمبیر آواز سن کر وہ رکھ گیا سادھنا اس سے کہ رہی تھی مسٹر نیراج میری بھی بات سنتے جاؤ تم آج کے بعد میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں تمہیں کہیں کا نہیں رکھوں گی اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی نئی پتنی کے ساتھ خوش رہو تو آج سے سمجھ لینا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اگر تم نے اس کے نجدے کی بھی جانے کی کوشش کی تو میں تمہارا اور تمہاری نئی پتنی کا وہ حال کروں گی کہ تم اس ساماج میں مو دکھانے کی قابل نہیں رہو گے تم مجھے میرے بیٹے سے ملنے سے نہیں روک سکتی نیراج نے گصے میں کہا آپ کس بیٹے کی بات کر رہے ہیں مسٹر نیراج تب ہی وہاں ایک گمبیر آواز سنائی دی نیراج نے پیچھے مل کر دیکھا تو وہاں اس کا بیٹا راحل کھرا تھا اس کے چہرے پر نیراج کے لیے نفرت کے بھاو تھے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے گھرنا دیکھ کر نیراج کانپ گیا کیونکہ اس کی یوجنا پر پانے پھر گیا تھا مسٹر نیراج میں آپ کا نہیں اپنی ماں کا بیٹا ہوں میں آپ کو اپنا پتا مانتا ہی نہیں اس لیے آج کے بعد آپ مجھ سے ملینے کی کوشش نہ کھیجئے گا جو بیکتی واسنہ کا پجاری ہوتا ہے وہ نہ تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے نہ ہی پتی اور نہ ہی پتا اس لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اپنی سندر پتنی آپ کی سندر پتنی آپ کا انتجار کر رہی ہوگی راحل نے نفرت سے نیراج کو دیکھتے ہوئے کہا نیراج اپنے بیٹے کی اتنی کربی باتیں سن کر سرم سے پانی پانی ہو گیا اپنے آسہ بھری نگاہوں سے اس نے آسہ بھری نگاہوں سے اپنے ماتا پتا کی اور دیکھا پر اس کے چہرے پر بھی کٹھوڑتا دکھائی دی نیراج نے ایک آسہائی سی نجر سب پر ڈالی اور ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا کہ قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا سادھنا اپنے بیٹے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی پر یہ آسو دکھ کے نہیں خوزی کے تھے آج اس کے بیٹے نے اپنی ماں کے سواہیوان کی رکچہ جو کی تھی دوستو آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تھی پھلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور